سارا جج اور ڈکٹیٹرز ایک ہو گئے ہیں میاں صاحب کی کتاب میں یہ پاکستان کی ستر سارا تاریخ کی پہلی ریلی ہے کہ جس ریلی میں راولپنڈی جیلم گجرات گجرانوالا اور ناہور کیا ڈیپٹی کمیشنر سپرڈنٹ پولیس ڈسٹرک نازم ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسر یہ سارے کے سارے مل کے جلوس کی ایک ترصیب دے رہے ہیں اور جلوس کو آگے بڑھا رہے ہیں بہتر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ ستر سال میں جو مومنٹ چلی ہیں کسی نے بھٹو صاحب نے عیوب خان کے خلاف چلائی سیونٹی سیون میں عیوب خان بھٹو کے خلاف مومنٹ چلی اس کے بعد اگلی مومنٹ جو تھی وہ اس کی بینظیر نے چلائی جالحق کے خلاف چلائی واحد ڈکٹیٹر ہے مشرف جس کے خلاف کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی مومنٹ نہیں چلائی تھی کیونکہ اس کا مقابلہ میں نواز چیز سب کھڑے تھے اے آڈی تو بنائی تھی نا سر میں آپ کو ارز اے آڈی بنی تھی اے آڈی بنی پھر اے پی ڈی ایم بنی ہاں لیکن وہ مناسب تھی اس کی مومنٹ کو نہیں چلی میں آپ کو ارز کروں یہ میاں صاحب بہاں جا کے بولے ہیں اگر یہ ساڑھے تین ہزار لوگ جو کہ سیکورٹی والے ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں یہ اگر فیضہ بات میں اپنی یونیفارم پینٹ لیتے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوتے ساتھ آنسو گیس کے گولے ہوتے اور ساتھ اس کے ساتھ مکمل طور پر وارٹر کینن ہوتی اور اس کے پاس ایک رات پہلے چھاپا پڑتا اور جیسے تحریک انصاف کے پچیز دار بندوں کو انہوں نے اٹھایا تھا اٹھایا ہوتا میں دیکھتا کہ اسے چیم بول جاتی یہ لوگ جو تھے نا یہ کھلی سڑکوں کے پر ایسے بھاگتے کہ ان کا نشان نظر نہ آتا کمال کی بات کرتے ہیں تم کس برتے پہ کرتے ہو آج اگر رات کو ابھی اعلان ہو جائے کہ ساری ایڈمیسٹریشن تبدیل ہو گئی ہے اور میاں صاحب کو جیلیب کے پل پہ روکنا ہے ان کا سارا نعرہ ختم ہو جائے ہم نے دیکھا ہوا ان کو یہ بات